صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو یہ الفاظ کہتے تھے وہ الفاظوں میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات جب بھی خطبہ دیتے تو کیا کہتے ساری کے ساری بدتیں گم رہی ہیں بدت کسے کہتے ہیں؟ البدہ بدا وہ چیز ہے جو اللہ نے نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جس کے فرض ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے مستحب ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے تو بدہ وہ چیز ہے جو دین میں نئی چیز ہے جو دین میں نئی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کے سب بدت گم رہی ہے آج کیا بلتے ہیں لوگ معلوم ہیں؟ کہتے ہیں دو ٹائپ کی بدت ہوتی ہے اچھی بدت اور بری بدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا فرمایا دور آئیں گے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ کن لوں کن لوں بد آتن دولالہ ساری کے ساری بدتیں گمراہی ہے ایسے نہیں کہا اچھی بدت ٹھیک ہے بری بدت گمراہی ہے ایسے نہیں فرمایا ساری کے ساری بدتیں گمراہی ہے تو میں بھائیوں اگر کوئی آپ سے کہے کہ دین کے اندر نئی چیز آئے تو کیا کہیں گے فہوہ رد پہلا 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 پوائنٹ کیا تھا فہوہ رد دین میں نئی چیز لائیں گے جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز فہوہ رد ریجیکٹ ہو جائے گی اب کیا ہوتا ہے نا ہم لوگ بہت آسانی سے بول رہے ہیں محنت کرتا ہے آدمی کوشش کرتا ہے دین میں نئی چیز لانے کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے اور پھر بعد میں ریجیکٹ ہو گئی کئی بار پیسہ کرچا کرنا پڑتا ہے کوشش کرنا پڑتا ہے چلا چلا کے نعرے کرنے پڑتے ہیں تو کیا ہے معاملہ نقصان ہے نا یہ کتنا نقصان ہے ایک تو جذبہ کم ہے ہمارے اندر وہ جذبے سے کیا ہم سب یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ کریں سب مل جائے کل ترازوں میں ہر چیز مل گئی ترازوں میں یا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ قیامت کے دن پہنچے اور دیکھے کہ تم نے یہ سب اچھا سمجھ کے کیے تھے لیکن یہ فہوا رد ریجیکٹڈ ہے دولالہ گمراہی ہے یہ یاد ہے مثال وہ پیچھے والے کی مثال یاد ہے پیچھے والے کی مثال یاد ہے پیچھے والی گاڑی جو آگے بڑھ جائے دولالہ بھٹک جائے گی گمرا ہو جائے گی پیچھے رہنے میں کیا ہے سلامتی ہے ہمارا معاملہ پیچھے والے کا ہے ہم کیا ہے آگے بڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گے دولالہ اچھا یہ بتاؤ سوال ہے دیکھتے ہیں کونسا ہی جواب دیتا ہے انعام تو یاد ہے نا انشاءاللہ یہ بتاؤ یہ جو الفاظ ہے نا کلو بولیے ساتھ میں دولالہ ساری کے ساری بدتیں ہیں گمراہی سنے ہوئے لگ رہے ہیں سنے ہوئے لگ رہے ہیں کہاں سنتے ہیں یہ بار بار ہاں ما شاءاللہ سب سے پہلے تو مجھے یہ آواز آئی کیا بھی بلیں آگے میں بٹھا ہوں آگے بٹھتے ہیں کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا ہاں جمعہ کے خدبے میں دونوں کو ملے گا انشاءاللہ ہاں جمعہ کے خدبے میں اگر آپ ریجسٹرڈ نمازی میں سے ہو ریجسٹرڈ نمازی معلوم ہے نا ریجسٹر لے کے خڑے رہتے ہیں فرشتے گیٹ پر اور امام ممبر پہ چڑھتے ہیں نا ریجسٹر بن کر کے چلے آتے ہیں تو جمعہ کے دن دو ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں ریجسٹرڈ اور انڈریجسٹرڈ ریجسٹرڈ کون ہوتا ہے جو امام ممبر پہ چڑھے اس سے پہلے آیا ہے اور انڈریجسٹرڈ کون ہے جو بعد میں آتے ہیں تو اگر آپ ریجسٹرڈ نمازی میں سے ہو تو ضرور ہر جمعہ کو سنتے ہو کلو بدہ تین دولالہ میرے بھائیوں بولو بولو اللہ کے لئے بولو زبان کو کھلو بھئی اپنے کام دھندے بزنس سروس جوب کسٹمر کو مال بچنے کے لئے یا ابھی دس باتیں بولتا ہے یہاں پہ اللہ کے لئے بولنا ہے اللہ کے لئے بولنا ہے کلو بدہ تین دولالہ بولیں گے آپ انشاءاللہ کوئی اگر آپ سے کہے دو ٹائپ کی بدت ہے اچھی بدت بری بدت کیا کہیں گے آپ کلو 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 سب کے سب اردو میں بھی ہے نا کل کے کل سب کے سب کلو بدہ تین دولالہ اچھے یہ دولالہ جو ہے یہ بھی سنا ہوا لگ رہا ہے دولالہ کون بتائے گا دولالہ کون بتائے گا سنا ہوا لگ رہا ہے بار بار سنتے ہیں جی کہاں پر جی جمعہ قربہ ہوئی بات اور کچھ بولیئے ہاں ماشاءاللہ آپ کیا بولیں زور سے بولیئے تھوڑا ہاں وَلَدْبَالِين وَلَدْبَالِين کہاں پہ آتا ہے سورة فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے ان کا نہیں مقدوبِ الہی مقدوبِ الہی عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا عیسائیت سے آئے تھے سنان ترمیدی کی صحیح حدیث ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھا یہ مقدوبِ الہی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی ہے اللہ کا گذب گصہ جن پر ہے پتا ہوتا تھا پھر بھی نہیں عمل کر دی اور پھر انہوں نے کہا یہ دعال لین کون ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعال لین نصارہ ہے نصارہ نصارہ معلوم ہے کرشنز کرشنز ہے کرشنز کے اندر دیکھیں گے عیسائیوں میں تو ان کے دین میں نئی نئی چیزیں بہت ہیں رہبانیت اختیار کرتے ہیں شادی نہیں کرتے کیوں کیوں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27 وَرَحْبَانِيَتَقْتَدَوْهَ مَا قَتَبْنَا حَلَيْهِمْ یہ روحبانیت جو انہوں نے نکالی ہم نے انہیں نہیں کرنے کہا تھا اللہ نے نہیں کہا تھا کہ شادی مت کرو الگ الگ رہو یہ اللہ نے نہیں کہا تھا یہ کیا ہے بدت ہے پتہ ہے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عیسائی کیوں نہیں ہے آج عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام سکھایا نا آج وہ اسلام پر نہیں ہے کیوں معلوم بدتوں کی وجہ سے دین میں نئی 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 چیزیں لاکھیں دالین دلالہ کلو کلو بدتن پیچھے علیوی کلو بدتن دلالہ کہیں گے انشاءاللہ کس کی محبت اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لئے زبان کھولو میرے بھائیوں کھولیں گے انشاءاللہ اب ہو گئی دو پوائنٹ پورے ہو گئے ہیں دلالہ